بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سماعت فرمائیں گے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے پانچ شعبال المغزم چار ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرماتے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک خود حضور علیہ السلام نے حسین رکھا جسے شبیر کہا جاتا ہے یعنی شبیر بھی آپ نے نام رکھا حسین بھی آپ نے نام رکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرماتے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سنگا کرتے تھے پیار کرنے کا بچوں سے زیادہ تر یہ انداز ہے کہ ہم ان کے گالوں کو پیار کرتے انہیں سینے سے لگاتے ان کی بشانی کو چومتے ہوت چومتے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور ایسی محبت فرماتے جب یہ دونوں شہزادے آتے حضور انہیں اپنے قریب کرتے اور انہیں سونگتے اور خاتون جنت سے فرماتے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے اللہ اکبر ان دونوں شہزادوں کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے تو وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کریں اس نے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا عداوت رکھی گویا کہ اس نے مجھ سے عداوت رکھی مجھ سے بغض رکھا اللہ اکبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہم نے بتا دیا حسین ہے پاس شعبان المعظم اور بعض نے چار شعبان بھی لکھا ہے تو بہرحال پاس شعبان المعظم مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے ریحانت الرسول آپ کا لقب ہے سبت رسول بھی آپ کا جو ہے لقب ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی اس وقت جو ہے آپ نے یعنی حضرت ام الفضل بنت حارس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے ایک خواب دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آئیں عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا بیان کیجئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس خواب کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی یعنی میں اسے بیان نہیں کر پا سکتی تو حضور نے فرمایا بیان کیجئے تو لہٰذا آپ نے جب بار بار مسلسل فرمایا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسد اقدس جسد مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ میری گود میں رکھا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور فرمایا اس کی تعبیر تو بہت پیاری ہے حضورﷺ نے ارض کی اس کے کیا تعبیر ہے تو حضور نے فرمایا اس کی تعبیر یہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جو تمہاری گود میں دیا جائے گا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی کچھ عرصے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور امام حسین کو ان کی گود میں دیا گیا حضرت ام الفضل بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گود میں لیا اور امام حسین کو پیار کرنے لگے میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے یہ بتایا کہ امام حسین کو جو ہے میری امت کربلا میں شہید کرے گی اور یہ امام حسین کی مقتل کی جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی بھی جو ہے آپ لے کر آئے تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں کسی کی محبت میں بے ساختہ آسوں کا نکلنا یہ یعنی کہ اللہ تعالی کی ناشکری نہیں ہے اسی طرح یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ محبت کی علامت ہوتی ہے ہاں وعویلہ کرنا یعنی آواز سے چیخنا چلانا اپنے آپ کو مارنا پیٹنا اللہ تعالی کی شان میں نازمہ کلمات استعمال کرنا یہ سب گناہ ہے تو لہذا اگر کسی کے ذائب سے بات ہے کسی کے عزیز کا انتقال ہوتا ہے کوئی حادثہ بے شا جاتا ہے بے ساختہ انسان کی زمان سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آنسو نکل جاتے ہیں تو لہذا اب ایسی صورت میں علماء اسلام رشاد فرماتے ہیں یہ محبت کی علامت ہے جسے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وسال ہوا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو صحابہ کرام علیہ کی مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ محبت کی علامت ہے کیا فرمایا یہ محبت کی علامت ہے یعنی جب انسان کے ساتھ کوئی حادثہ بے شا جائے کسی عزیز کی کا انتقال ہو جائے وہ بچھڑ گیا دور ہو گیا اس سے ابھی دنیا میں ملاقات نہیں ہوتی کل قیامت والے دنی ملاقات ہوگی لہذا اس کے بچھڑنے کی وجہ سے ایک محبت میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے یہ گناہ نہیں ہے گناہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا آپ نے آپ کو مارنا پیٹنا چیخنا چلانا اپنے سر پر مٹی دالنا کپڑوں کا پھارنا یا زور زور سے چیخنا یا زور زور سے رونا یا آواز کے ساتھ رونا یا اللہ تعالیٰ کی شان میں نازمہ کلمات استعمال کرنا یہ سب گناہ ہے یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی آپ سے گزارش ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر ہم نے کلام کی آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا دولت سے سرفراز فرمائے اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے دل کا سکون بنائے ہمیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ